سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے جو شخص آشورہ کو چار نفل اس طرح پڑھے اللہ رب العزت پچاس برس گزشتہ اور پچاس سال آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شب آشورہ کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کی رات عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے اسے موت کے وقت تکلیف کا احساس تک نہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص آشورہ کی رات کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھے یعنی شب بیداری کرے تو جب تک چاہے گا اللہ تعالی اسے بھلائی پر زندہ رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نمازوں کے بعد آشورہ کی رات میں نفل پڑھنا افضل ہے آشورہ کی رات کے نفل نمبر ایک جو شخص اس رات میں چار رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد پچاس بار قل ہو اللہ احد پڑھے تو مولا کریم اس کے پچاس برز گزشتہ اور پچاس سال آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لئے مولا آلہ میں ایک ہزار محل تیار کرتا ہے نمبر دو اس رات کو دو رکعت نفل قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے جاتے ہیں جن کی ترقیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد تین تین بار قل ہو اللہ احد پوری سورہ پڑھیں جو آدمی اس رات میں یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی قبر روشن رکھے گا آشورہ کے دن کے نفل امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آشورہ کے روز چار رکعت نفل نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ اور قل ہو اللہ احد گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس برس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لئے ایک نورانی ممبر بناتا ہے دو رکعت نفل شہدہ کربلا کیلئے پڑھے سانحہ کربلا آشورہ کے روز یزیدی ظالم حکومت نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سلطنت ملک کے ہوئیس میں شہید کر دیا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ جس کے مطالق حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاہے بگاہے خبردار کیا تھا چنانچہ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ آقا رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا لخت جگر فرات ندی کے کنارے شہید کیا جائے گا اور سیدہ حضرت عائشہ بنت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین شفیع المدنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا اور جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کی مٹی میرے پاس لائے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قتلگاہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے کسی بھی مسئلے کیلئے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں جزاکم اللہ خیرن کسی رو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کسی رو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کی منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ